ملکہ الزبت دوئیم 1926 کو پیدا ہوئی اور 8 ستمبر 2022 کو 96 سال کے عمر میں وفات پا گئی ملکہ الزبت دوئیم پاکستان کی دوسری ملکہ تھی آپ 1952 سے 23 مارچ 1956 تک پاکستان کی ملکہ رہی اس سے قبل جارج ششم 1947 سے 1952 تک پاکستان کے بادشاہ رہے پاکستان 14 اگست 1947 کو انتظامی لحاظ سے برطانیہ سے آزاد ہوا تھا لیکن آئینی لحاظ سے ہم آزاد نہیں ہوئے تھے بلکہ ہم 23 مارچ 1956 تک برطانوی بادشاہت کے ماتاہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب 14 اگست 1947 کو پاکستان مارچ وجود میں آیا تو اس وقت پاکستان کا اپنا کوئی آئین نہیں تھا عارضی طور پر برطانیہ کا دیا ہوا انڈیان ایکٹ 1935 ترمیم کے بعد پاکستان میں نافذ کیا لیا تھا اسی لیے قائد اعظم نے 14 اگست 1947 کو صدر پاکستان کی وجہے گورنر جنرل کا حلف لیا تھا اور گورنر جنرل پاکستان میں برطانوی بادشاہ کا نمائندہ تھا انڈیا میں بھی یہی صورتحال تھی وہاں کا گورنر جنرل بھی انڈیا میں برطانوی بادشاہت کی نمائندگی کرتا تھا انڈیا نے جلد ہی اپنا آئین بنا لیا اور برطانوی بادشاہت سے آزاد ہو گیا اور ان کا گورنر جنرل اپنے آئین کے تحت انڈیا کا صدر بن گیا لیکن پاکستان میں صورتحال مختلف رہی ہم آزاد ہونے کے نو سال تک اپنا آئین نہ بنا سکے اس لیے پاکستان میں گورنر جنرل نو سال تک برطانوی بادشاہت کا نمائندہ رہا اور گورنر جنرل برطانوی بادشاہ کو زواب دے تھا پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قادعظم محمد علی جنہ تھے پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل خواجہ نازم الدین پاکستان کے تیسرے گورنر جنرل علام محمد تھے اور پاکستان کے چوتھے گورنر جنرل سکندر مرزا تھے جب پاکستان کا پہلا آئین 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کیا گیا تو اس وقت پاکستان کے آئین کے تحت چوتھے گورنر جنرل سکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بنے پاکستان کی تاریخ لکھنے والوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی سکولوں بلکہ تمام تعلیمی اداروں میں یہ بات تعلیم علموں کو نہ بتائی جاتی ہے نہ پڑھائی جاتی ہے یہاں تک کہ پڑھانے والوں کو بھی اس کا علم نہیں ہے پاکستان کی ہسٹری لکھتے وقت غیر ذمہ داری کا مظہرہ کیا گیا 14 اگرس 1947 سے 23 مارچ 1956 تک پاکستان کے آئینی سربراہ کی ہسٹری کو غیب کر دیا گیا قوم کو اور طالب علموں کو یہ کیوں نہیں بتایا گیا کہ قائد عاظم نے 14 اگرس 1947 کو گورنر جنرل کا حلف کیوں اٹھایا وہ پاکستان کے صدر کیوں نہیں بنے 14 اگرس 1947 سے 23 مارچ 1956 تک برطانیہ کا بادشاہ ہی پاکستان کا آئینی سربراہ تھا اور گورنر جنرل پاکستان میں برطانوی بادشاہ کا نمہندہ تھا پاکستان کا پہلا بادشاہ جار چشم تھا جو 14 اگرس 1947 سے 1952 اپنی وفات تک ہمارا بادشاہ رہا اس کی وفات کے بعد 1952 سے 23 مارچ 1956 تک ملکہ الزبت دوئیم ہماری ملکہ رہی یہ بات پاکستان کے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہے اور آج کل کے نسل کو تو بالکل بھی معلوم نہیں اور نہ ہی کوئی انہیں بتاتا ہے موسیقی